موسیقی 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 ڈابرا کانڈ، راستہ پال کانڈ، مونوڑا کانڈ اور ان میں سے کوئی نہیں کالی بھائی کا سمند کالی بھائی کا سمند دنگرپور سے ہے اور یہ جو کانڈ ہواتا وہ راستہ پال کانڈ ہواتا برتمان میں کالی بھائی کی جیل کے کنارے ان کی ایک پرتیمہ بنی ہوئی ہے اور یہ 1947 میں ایک اسکول سکھککا کو بچاتے ہوئے یہ ایک ویدارتی تھی اور سکھککا کو بچاتے ہوئے سہید ہوئی تھی ہلدی گاٹی کی یود میں مارنا پرتاب کی بھیل سہنہ کا نترتو ہے ہلدی گاٹی کی یود میں مارنا پرتاب کی بھیل سہنہ کا کمانڈر کون تھا ہلدی گاٹی کی یود میں مارنا پرتاب کی بھیل سہنہ کا کمانڈر کون تھا اوپشن اے جیو سا جیوہ سا اوپشن بھی تارا بھیل اوپشن ڈی رانا پونجا اور اوپشن سی رانا مونجا اور رانا پونجا ہلدی گاٹی کی یود ہوا تھا 1576 میں کس کس کے مجدی تو اکبر وشج یہ دونوں ہی کی جیت نہیں ہوئی تھی جو میوار کی اتیازکار ہے جو میوار کے اسے میں کبھی ویدوان تھے انہوں نے پرتاب کی جیت بتایا لیکن جو اکبر کے تھے انہوں نے اکبر کی جیت بتایا لیکن اس یود میں اکبر پرتاب کو ادین تشکار نہیں کر پایا کرا پایا اس کارن سے اس میں کوئی جیت نہیں ہوئی تھی لیکن جو اس کا رائٹ اوپشن ہوگا وہ ہوگا رانا پونجا خانوے کی یود میں سانگا کی سینہ میں سامل کون نہیں تھا سانگا کی سینہ میں سامل کون نہیں تھا محمود لو جی حسن کا میواتی حکیم کا سوریہ مال دیو مال دیو تھا یہ جوتپور کا تھا اسے میں یہ ساسک نہیں بناتا اس کے پاپا اس کے پاپا گانگا ساسکتے حکیم کا سوریہ بھی تھا حسن کا میواتی تھا اور محمود لو جی نہیں تھا اس کی جگہ تھا ابراہیم لو جی ابراہیم لو جی محمود لو جید کا آنکو دے کا ورنن کس گرمت میں ملتا ہے تاریخ اللہی ہمیر ماں کا ورنس باسکر یا راج لپا بتا دو تاریخ اللہی کی لیکت امیر کسرت ہے محمود لو جید کا امیر کسٹ کرتے ہوتے ویروان جس کا رائٹ اوپسن ہوگا وہ ہوگا راج روپا انگریجو نے منگرول کے یود میں کوٹا مہراجہ کے بھروت کس کی سائتہ کی تھی بلن سنگھ بنا سنگھ جالیم سنگھ اور سمبو سنگھ اوپسن چار آپ کے سامنے بتا دو جو یہ یود ہوا تھا یہ یود کوٹا مہراجہ کی سورسنگھ جو سائتہ کی گئیتی انگریجو دوارا وہ کی گئیتی جالیم سنگھ مالدیو اور سیسا سوری کے مجھے یود کی سستان لڑا گئیتا سمیل لواواٹ کھانوا یا اوشیا تو یہ لڑا گئیتا یود 1546 سیشوی میں اور یہ سمولان گیری سمولان یود کہا جاتا اس کو لڑا گئیتا لڑا گئیتا اوپسن ہے پانیپت کا یود اوپسن بھی کھانوا یود اوپسن ترین یود اور اوپسن بھی سمولان یود پانیپت کے تین یود یود وات جو پرتم یود وات 1517 دیتیا 1556 اور پھر 1754 تین یود وات کھانوا وات 1527 ترانگ کے دو یود وے ہیں 1192 اور 1191 میں سمولان کی یود دو آتا 1546 جس کا رائٹ اوپسن ہوگا ہوگا کھانوا کا یود تونگا کا یود کب لڑا گئی تھا تونگا کا یود لڑا کب گئی تھا اوپسن ہے جولی 17 سترہ 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 تونگا کا یود مراتو اور جیپور کی شنہ کے مجھے لڑا گئی تھا مراتو سترہ سترہ کچھا واقع مجھے جیپور کی شنہ کے مجھے لڑا گئی تھا اور یود جولی سترہ سترہ ستیہ ستیہ سترہ لڑا گئی تھا اور اس یود میں پرت آپ کی ویجے ہوئی تھی ویجے ملت سترہ اور اس سترہ 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 ہمارا جاتا ہے انوشرت کا ماننے کے بعد میں لو دن کھل جی آتا ہے پھر ساکا ہوتا ہے جو ساکا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جلہی 11 جلہی 13 سوئے کو ساکا ہوتا ہے اور یہاں کا ساکا ہی بات کریں تو ساکتا ہمیر دیو ہمیر دیو چون ساکتا اس کے قالمی یہ ہوتا ہے ھلڈگاٹے کی یود کے بعد پرتاپ نے مغلوں کے ویرود کہاں سے پرتیرود جاری رکھات ھلڈگاٹے کی یود 1500 چیتر میں لڑا گئے تھا اکبر وشیج مارانہ پرتاب اکبر کیا سنا پر جو پرمک تھا وہ مان شنگ تھا جے پور وڑا اور ادھر پرتاب خود تھا میدان میں اس میں پورتہ کسی کی وجہ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے بعد میں پرتاب نے چاؤنڈ کو اپنی راجدہ نہیں بنایا اور مغلوں کے ویرودھیاں سے یودھے جاری رہتا کس چوان ساسک نے 1192 میں ترین کا دیت یودھ لڑا حفظن چار آپ کے سامنے ترین کا دیت یود 1192 میں ہوتا ہے اور جو پرتم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1191 میں یہ ہوتا کس کس کے مجھے ہیں تو گوری وشیج پرتیو راج پرتیو راج اس میں تتیرتی ہے تو اس کا رائٹ اپسن ہوگا پرتیو راج تتیرتی ہے عجی پال نے عجمیر کی ستاپنا کی تھی پرتیو راج پرتم عجی پال پاپا باپ تھا اور اگرہ چتوت نے ایک سنسکرٹ پاٹ سالگ نیرمان کیا تھا بعد میں 12 دن کا کتوب دین ایبھگ نے 12 دن کا جھوپڑا بنا دیا گیا تھا اس کا رائٹ اپسن ہوگا پرتیو راج تتیرتی ہے پرتم کھل دی شاہ سک جس نے رن تھمبر پر آکرم نے کیا جلالدین، علاؤدین، ساہبودین مبارک اپسن ای میں جلالدین ہے، اپسن ب میں علاؤدین ہے اپسن C میں ساہبودین ہے اور اپسن ب میں مبارک ہے رن تھمبر پر آکرم نے کیا تھا دو شاہ سکتے جلالدین اور علاؤدین جلالدین نے 1232 میں آکرم نے کیا تھا علاؤدین نے 1331 میں کیا پرتم کھل دو آکرم نے کیا تھا ہندو گاٹی کا یوز ہوتا ہے یہ ڈیت ہوتی ہے 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 باقی یہ سبھی میدان میں ہی تھے مالدیو میدان میں تھا انتیم سمیہ میں سانگا کو میدان سے باہر لے جانے میں مالدیو نے سائتہ کی تھی امیر کسرو نے چتور پر علاؤدین کھل جی کا اکرمن کا ونن کیا کس رچنا میں امیر کسرو نے چتور پر علاؤدین کھل جی کا اکرمن کا ونن کیا چتور پر علاؤدین کھل جی نے تیرہ سو تین میں کیا تھا اور یہ جو ونن اپنا میں ملتا ہے وہ ملتا ہے خنے اول فتوں میں خانوہ کے گائل ہو جانے کے بعد ان کے راج چین دھان کر یود کو جاری رکھا تھا خانوہ کے یود میں خرنہ سانگا کے گائل ہو جانے کے بعد ان کے راج چین دھان کر یود کو جاری رکھا تھا اپسن ہے جیمل اپسن بھی جالا اجا اپسن سی جالا بیدہ اور درگا داس تو اس کا رائٹ اپسن ہوگا جالا اجا جالا بیدہ نے حلدی گاٹک یود میں پرتاب کے راج چین دھان کرتے حلدی گاٹک یود پرتاب کے راج چین دھان کرتے درگا داس ان کا سمن ماروات سے ہے اور جیمل پرتاب کے بڑے بھائی تھے لڑا گیا تھا پانی پت حلدی گاٹی خانو اور گیری سمن پانی پت کی یود تین لڑے گئی تھے جن میں پرتے میود بابر کے سمن لڑا گئی تھا وہ تھا پندرہ سو سترہ میں حلدی گاٹی گیری پندرہ سو چھیتر میں خانوے گیری پندرہ سو ستہائیس میں اور ان تینوں میں موغل ہوتے ہیں ایک طرف اور ایک طرف اب الگ الگ سہسک ہوتے ہیں لیکن اس میں موغل نہیں ہوتا ہے اس میں سہسنا سوری ہوتا ہے اور اس میں بابر ہوتا ہے اس میں حلدی گاٹی گیری میں اگبر وشیج پرتاب ہوتا ہے جس کا رائٹ اوپشن ہی ہوگا خانوہ کی یود حلدی گاٹی اور خانوہ سے سمندیت جلے کرم سے سی یگم کون سا ہوگا پودے پور دولپور راج سمند کرولی چتوڑگڑ ناغور راج سمند اوچس بھرتپور حلدی گاٹی یود پندرہ سو چھیتر میں اور یہ راج سمند مستیت ہے اور خانوہ کی یود یہ بھرتپور میں ہے یود کب لڑا گیتا پندرہ سو ستیس میں تو اس کا رائٹ اوپشن ہوگا راج سمند اور بھرتپور حلدی گاٹی کی یود کو بردہ یونی نے کس یود کی سنگیا دیتی بھرتپور بھرتپور یود دیویر یود خمناور یود اور تھرمور پھلی یود اس کا جو رائٹ اوپشن ہوگا ہوگا بھرتپور یود دیویر یود پندرہ شو اس کو میراتن میوار کا مراتن کہا جاتا ہے توڑ نے حلدی گاٹی کی یود کو تھرمور پھلی کی یود کہا تھا کھمناور کا یود امیر کسرو نے کہا تھا اور گوگندہ کا یود بدہ انہیں نے کہا تھا ترہ ان کا پرتپور یود کب لڑھا گئے تھا 1101 1202 1205 اور 1206 یود 1101 لڑھا گئے تھا گوری وشیج کھنے 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 چیتوڑ سکا سمدھ ہوتا ہے 1301 1303 پرطم ساکھا 68 میں تیسرا ساکھا بات کرنے ساکھا کون کون تھا تو پرتپ میں کرمہ دیت تیسرا اور اچھے ترمہ ہوتا ہے ہلدی گاٹے گئے اور اس میں ساہشک ہوتا ہے پرتپ اکبر آکرمن کرتا ہے کھل جی کھل کھل جی کرتا ہے اور جس اس کے رائٹ اپشن ہوگا یہ ہوگا پندرہ سویٹسٹھ ساکھا یود کب کس کے مدھی لڑا گیا تھا مدھی دور مدھی کیا ترمہ ترمہ چی توڑ پہ تیرہ سو آٹ میں شیوانا اور تیرہ سو جس میں جالور پہ موسیقی